اور ہماری جو ڈپٹی ہائی کمیشنان ہے جناب اسرار حسین صاحب بھی موجود ہیں تو یہ تمام لوگ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہمیں ہم یہ چاہتے ہیں بینگ آپ کا سوال بہترین ہے بیسک ہے ان سب کو بلانے کا مقصد کہ سکوٹش پارلیمنٹ ہو لارڈ ہاؤس ہو بریٹش پارلیمنٹ ہو اور پاکستانی ہائی کمیشن ہو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم گنگے بہرے اور اندھے مسلمان نہیں ہیں یہ خواتین اپنے رائٹس کو بھی پہچانتی ہے اور ایک مسلمان عورت کا کردار کیا ہے اس کو بھی پہچانتی ہے بیفور دے برنگ اینی چینج ان پارلیمنٹ ہو اینی لاغ دے برنگ تو چینج اور ٹھاک اوٹ مسلم کمیٹی دے بھو لک اٹس کمیٹی ویری ویری ایکجی کمیٹی ویری ویری ایکجی کمیٹی مقصد کہ اپنا میسیج پاس دے گی پاکستانی ہائی کمیشن کوئی پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر گئی پروٹیس کے لئے میں ان کو ہی دور لگا یہ آپ نے کرنا ہے سیمینار میں کوئی پریٹیشن جو شیعہ گلنگ کے حوالے سے ہو رہی ہے پاکستان میں جو پوری اومد مسلمہ کو مسائل ہیں اس حوالے سے سعودیہ میں شام میں یہ دوسرے تو ایسا بھی کوئی پروگرام آپ لوگ آرینج کرتے ہیں جس میں پریٹیشن دی جائے ان تمام میں سمجھتی ہوں انشاءاللہ ففٹی پرسنٹ آلے سعود جو ہےنا ڈاؤن فال اڈکا شروع ہو گیا ہے جب تک آلے سعود کا ڈاؤن فال جو ہےنا کمپلیٹ نہیں ہوگا تب تک دنیا میں امن نہیں ہو سکتا بیگسٹ کریمنل جو اور ٹائرنٹ جو گورمنٹ ہے جس کے جس کے ڈالر اور سب کچھ پیٹرول جو ہےنا امریکہ کو بھی سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کو بھی سپورٹ کرتا ہے اور دوسرے ورڈ کی اینیمیز کو بھی تو یہ اصل اسلام دشمن قوتیں ہیں اور ہم یہ سولہ جولائی کو کر رہے ہیں جنت البقی کے انہیدام کا انشاءاللہ اس حال بھی ہے ہمارا تو یہ میرا میری یہی پردیکشن جب تک یہ مکمل تباہ نہیں ہوں گے ان کے ڈرگ کیس پکڑے گئے ان کے بیٹے ائرپورٹوں پر پکڑے گئے ان کے اوپر فٹس کے اٹیک ہوتے ہیں یہ لوگ پاگل ہو چکے ہیں اور پاگلپن میں کتنے کتنے فیصلے کرتے ہیں اور کیسے کیسے کرتے ہیں اور کچھ لوگ پتہ نہیں کبہ کے پیچھے ان کو دیکھتے ہیں اور پھر یہ ان کی عزت بنی لیا ہے تو بہرحال ہمیں آنکھیں دل کی کھولنی چاہیے اور اصل جو دشمن ہے انسانیت کا اسے پہچاننا چاہیے پاکستان کی حالتی پاکستان کی حالتی